برزو باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدی و علیہ و صحابہ وسلم پندرہ اگست دوہزار چوبیس اڈیالہ جیل کے بار کل پوری قوم نے چودہ اگست منایا ہے اور جس طرح سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے پوری قوم کو میسج دیا تھا کہ آپ نکلیے گا اور جس طرح ایک محب بطن پاکستانی کی شان ہے اس کے مطابق آپ اپنا یومِ ازادی جوش و خروش سے منائیے یومِ ازادی منائی گئی پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے ایک چودہ اگست دوہزار تئیس اور ایک چودہ اگست دوہزار چوبیس جب پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں کچھ فستائی ذہن کے مالک جو زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اپنے ہی ملک کے جشنِ ازادی نہیں منانے دی ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت میں اس ملک کے ایک بہادر سپوت کے ساتھ کھڑے جس کا نام عمران خان ہے میں نے خود دیکھا چونکہ ممبر قومی اسیملی ہوں اس لیے میں تو جا سکتا تھا کل شام میں نے دیکھا کہ فیملیز تک کو کل روکا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آکے اپنی فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں منانے سے کیا یہ عام پاکستانیوں کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کیا یہ سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے عام پاکستانی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں جن کے اشاروں پہ آپ کے قبلے بدلتے رہتے ہیں وہاں تو عام آدمی جا سکتا ہے پاکستان میں کیا مسئلہ ہے اگر ایک پاکستانی اپنی فیملی اپنے دوستوں کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے یا پریزنٹ ہاؤس کے سامنے ایک عوامی شہرہ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھامے پاکستان زندہ واد کہتا ہے اس سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے طریق انصاف کی لیڈرشپ کو جشن ازادی منانے پر پکڑا گیا ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ زرطاد گل وزیر جو ہماری ایم این اے ہیں ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھیننے کی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک ازاد ملک ہے کیا قصور تھا یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے absolutely not کہا یا یونائٹیم نیشنز میں سہونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے یا کنابد ہو یا کنستائین اور حرومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ایسا نہ کیجئے آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے تو اس ملک میں تین لمبی لمبی مارشل آئے گزر چکی ہیں اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا با اختیار ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے اس لئے اب ضرورت اس امر کی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا ہو چکا آپ کی تبدیلی اور بیتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے کیا اس کا احساس بھی ہے کیا احساس زیاں ہے یا احساس زیاں جاتا رہا منہ خیال میں احساس زیاں جاتا رہا امران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں ان کو باہر لائیے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا آٹھ فروری کو ایک موقع ضائع کر دیا اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں اور فیصلہ لانے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے کہ ایسے چلانا ہے چل تو نہیں رہا کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکیور میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آٹی کا بونچال آ جائے گا انخلاب آ جائے گا آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیئے جو لوگ بچارے ہمارے بچے سرکار تو رزگار دے نہیں سکتی ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئیٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے اپنا گھر چلا رہے تھے آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں ایسا نہ کیجئے وقت بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو صدھاریے تمام سیاسی قیادت کو میں نے ایڑکشن سے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو بھی سنیں باقیوں کو بھی سنیں اور جو منٹیٹ قوم نے دیا ہے وہ منٹیٹ واپس کرنا پڑے گا جب ہم یہ کر لیں گے جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام منٹیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ پالیسی پہ وہ تنقید کریں اور اس ملک کو مضبوط ایکانومی مضبوط معیشت مضبوط خارجہ پالیسی انٹرنل سیکیورٹی ایڈکیشن پالیسی ایمپلائیمنٹ آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افرید ہے بلجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل بیچنے دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے آپ کو صرف طریقہ صاحب کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشتگرد کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشتگرد نہیں ہے یہ سب زہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے وہ حب عمران میں نہیں حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے اس لیے ہم سب کا بلا قبلہ درست کرنا ہوگا آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈوشپ کو باہر لائیے بیٹھئے بات کیجئے اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانئے سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیڈز اور ماناروٹیز کا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر سپریم کورڈ کے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا پھر تو آئین خدا نخواستہ مازلہ موطل ہو جائے گا اس تک نوبت نہ لائیے جو سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ مانوان مانیے جو ریزرو سیڈز کا ہے بہت شکریہ سپریم کورڈ نے فیصلہ امیز کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان اور فیصلہ امیز میں مل کر سابق آرمی چیف کے خلاف جو وہ سازش کی ہے اور اسی سازش کی وجہ سے عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان جو خلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے دیکھیں ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا اکاؤنٹیبلیٹی وہ اپنی کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی لیکن خاجہ صاحب خود دیفنس منسٹر ہیں کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس مصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کپیسٹری میں ملاقاتیں کر رہے تھے جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ان نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں تو کیا یہ بات سچی ہے اگر یہ بات سچی ہے تو کس کے پیسٹری میں محترم خاجہ صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے دیکھیں اس طرح کے ڈکوس لے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب تمام پریزنرز کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی بہت شکریہ بجوار ہے جیل عملے کے ذریعے یا افسران کے ذریعے اور کیونکہ ان کے سیلپ پر جو تائنات عملہ تھا اسے بھی آج اٹھا دیا گیا ہے اور جو اسسسنس پریٹنڈنڈ ہے محمود بلال ان کو شہر سے باہر جانے پر ان کے فعبندے لگا دی گی ایک انویسٹیکیشن ہو جائے چیزیں سامنے آ جائیں گی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے جو عام قیدیوں کو بھی سہولیات محسر ہوتی ہیں برحال جو ڈپٹی سپریٹنڈ جیل صاحب کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کی ہے میرے خیال میں اس کے ریزلٹ سامنے آئیں اس کے بعد اس پر بات کریں گے کیا انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتا لگے گا